حضور جیسے حسین ہے پیسہ کون بن سکتا نہیں بن سکتا لیکن حضور کی صیرت اپنانی کی چیز ہے وہ منائی نہیں جا سکتی صورت اپنائی نہیں جا سکتی صیرت اپنائی نہیں جا سکتی ہے اور یہی اپنانی ہے حضور نے کیا اچھا سمجھا کیا بھرا سمجھا کس کو دیکھنا ہے تو نبی اور خفل میرے اور آپ کے لئے یہ پیغام لاتا ہے کہ اوہ نبی کے چانے اور ماننے والوں آج سے پہلے جو خطائیں اور کمیان خطائیں تم نے کر لی کو سو کر لی اب اسی مہینے کے اندر میرے نبی کی آمد اور میرے نبی کی ریلت کو یاد کر کے حضور علیہ السلام کی تاریمات کو اپنی زندگی میں لاحلی کی کوشش یعنی بد لو لیکن ہم نے صرف دست بار دن کے ساتھ خاص کر دیا کہ یہ دست بار دن جو شروش بکھا دو اس کے بعد اپنے مرضے اڑاؤ اپنے بادے کیوں جہاں عرضی جانا لے جاؤ میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں گزشتہ جمعہ اور بے وسطہ جمعہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت سے قبل کی کچھ حالات اور آپ کی آمد کے مطابق کچھ نشارتیں اور کچھ کچھ قبریاں خانوں کے ذریعے اور دیکھر چینوں کے ذریعے آپ کے ساتھ میں عرض بھی گئی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم کے ذریعے آپ نے سمسل کری کرنا اور آپ کے والد کا سبیہ اللہ بننا یہ آپ نے سماعات کیا یہاں بھی یہ بات سے امیاسد کی ہے کہ یہ زیوہ کسی ہو رہے ہیں انسانوں کو تھوڑے زیوہ کیے جاتے ہیں وہ تو جانور زیوہ کیے جاتے ہیں تو حضرت عبدالعبت نے کوئی خیال نہیں تھا کہ اپنے مٹے کو زیوہ کا کہا ہو خیال تھا وہ خوشی میں منت مان چکے تھے اب اپنے منت کے ہاتھوں ہی ملکور تھے اس لیے کائنہ کے پاس تھے کائنہ نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ یہ تو واقعہ اگر آپ نے منت مانی ہے منت کا پرادر مسلوری ہے اگر آپ کو نہ نہیں کریں گے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے یہ اللہ سے پتر آتی ہے اس لیے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ کوئی پتر ہو جائے اگر اس کی دیئت پر آ جائے کہ دیئت لے کے معاف کر دے گے تو آپ کے ہاتھ دیئت کتنی چلتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ دیئت ایک آدمی دس پھوٹ ایک آدمی کا خون بہار کر لیتے ہیں دس پھوٹ لیتے ہیں انہوں نے کہا آپ کسی طرح کریں کہ ایک آدمی کی دیئت یعنی دس پھوٹ سائٹ پھر رکھیں اور ان کو ایک سائٹ پھر رکھیں دو پھولے ڈالیں ایک اپنے بیٹے عبداللہ کے نام پھڑا دے اور دوسرا دیئت یعنی دس پھوٹوں پھڑا دے جس کے نام پھوٹا نکلتا رہے آپ دیئت پڑھاتے جاؤں پڑھاتے جاؤں جب ان کا پھوٹا ہٹھ کے ادھر پھوٹوں کے نام نکل آئے تو آپ کی جان جھوٹ جائے گی آپ کی نظر بھی پوری ہو جائے گی ان کو زبا کر دیا چنانچہ اسی صورت میں عمل ہوا اور میں نے آج کر دیا تھا کہ سو کونٹ جب پورے ہوئے تب جا کے عبداللہ کے نام کا قرآن نکلہ اور پھر جو رہے جناب حضرت عبداللہ کی جان پخشی ہوئی اور سارے مشتہ دار بہن بھائیوں کی جان میں خوشی کے لہے دور دے تو حضور کے والد کی برکت سے ایک انسان کی ٹیمت پڑھا سو کونٹے کاری کے لیے پڑھا دی انسان کی قصد وہ بڑھایا میرے نبی کے والد میرے نبی کے والد کے ذریعے سے اللہ انسان کا اکرام کر رہے ہیں ابھی نبی آئے نہیں ہے جب آئے میں کیا گیا ملا آپ جانتے ہیں اور کچھ نہ سنے گی ابھی آئے نہیں ہے کس کس کو کیا کیا ہی صرف پر نبی ہے اور کیا گیا آپ کی آمن کے نب میں اور چچے سنائے جا رہے ہیں ابھی تک آپ کے والد پشاہ دی اور اللہ کی شان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عباو حجداد گزرے ہیں نا ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی صفت ضرور تھی ہر ایسے میں جو کسی اور میں نہیں کی جو کسی اور میں نہیں کی اور پھر آپ کے عباو حجداد جو چلے آئے ان کی بشانیوں میں عجب دور جبکا کرتا تھا آپ کے ایک عباو حجداد میں نام آپ نے سنا ہوتا آپ کے مناف آپ کے مناف جو ہیں یہ اتنے خوبصورت تھے چہرے میں اتنا نون چندہ کرتا تھا کہ لوگ ان کو خبر البدحا بھی کہتے تھے یہ بدحا کا چاند ہے یہ بدحا بدحا کا نام تھا یہ بدحا کا چاند ہے یہ لوگ ان کی بشانی کے لئے کہا کرتے تھے تو ان کے ادھر اللہ قریب میں ایسی دورانی سرکتے ہوتی تھی اور بشانی میں ایسی چمک ہوتی تھی جس کو عام بندہ تو شاید نہ سمجھے لیکن آلی علم سمجھا کرتے تھے کہ یہ عام روشنی نہیں ہے یہ روشنی کسی خاص اللہ کے لور کی طرف بشان ہے جناب عبداللہ ہے ان کے لئے اب شادی کا انتظام ہو رہا ہے میرے اللہ نے اپنے نبی کے لئے جو کچھ بھی چنا ہے سب سے آلی شان چنا ہے سب سے آلہ چنا ہے کم تر نہیں کیا اب دیکھیں ہاں پوری دوئے زمین میں سے چنا تو عرب تھا ایک عجم تھا اللہ نے عجم کو نہیں چنا عرب کو چنا عرب کا وہاں ہوتا ہے کونے والا وسیع اور ملیب اور عجم کا وہاں ہوتا ہے کون کا تو اللہ قریب نے کس حساب سے بھی عرب کو چنا پھر کس سے آگے چلیئے کہ اللہ نے ایک بلک چن لیا عرب کا پھر اس میں شہر کا اتخاب تھا اللہ نے شہر کا اتخاب کیا تو کونسا قفت المقرمہ یہ قفت المقرمہ جو ہے کوئی دنیا قفت اور دربیان ہے یہاں سے اللہ نے ایمان کی رونہ میں پھیلانی کی میرے نبی کی تعلیمات کو پھیلانا تھا اس لئے میرے اللہ نے جگہ کا اتخاب کیا اللہ کے ہاتھ سے آنے والوں کو آسانی ہوئی اب آپ کے لئے والد اور والدہ کا اتخاب ہو رہا ہے آپ کے لئے والد اور والدہ کا اتخاب ہو رہا ہے آپ کے لئے والد کو جناہ جن کو عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ اللہ بدرانا چاہتے ہیں یہ میرا نبی آنے والا ہے یہ اس کا والد بھی اللہ کا بندہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہوگا اور وہ وہ بھی زہروں کی بھلاوی سے نکال کے اللہ کے قدر کے لئے لانا والے کیا اور والدہ کے لئے آمنہ کا اتخاب کیا اور بھی ٹڑکیا مہا موجود تھی مدینہ ملکورہ کے ادھر لیکن اگر اللہ نے حضرت کے آمنہ کا اتخاب کیا آمنہ کا امانت والی بھی ہوتا ہے اگر اللہ نے آپ کے لئے آمنہ کا اتخاب کیا میرے ڈبی کی والدہ آمانت والی بھی ہیں امانت کی پاس دار بھی ہیں اور پھر نبی کی والدہ احمد والی بھی ہیں اللہ بتانا جائے چاہتے تھے اس کی گوٹ سے جو بچہ آ رہا ہے وہ امین بھی ہوگا وہ امانت دار بھی ہوگا وہ لوگوں کو احمد دینے والا بھی ہوگا آپ کے لئے والد کا اتخاب ہوا نکاح ہو گیا دونوں کا دونوں کا نکاح ہو گیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مجھے سے مصرور تھا نکاح ہوا ایک دن حیثہ ہوا کہ جناب حضرت عبداللہ جناب حضرت عبداللہ یہ کہیں جا رہے تھے ان کی حفاظت بھی میرے خندہ لیتی میرے نبی کے تمام خرواہ و حجدات کی حفاظت میرے اللہ نے کیا ہے امان مالو توجہ کرنا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے اللہ نے میری حفاظتوں کے انتظام کیے ذرا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو حضرت عبداللہ کا حفاظت و انتظام میرے اللہ نے کس کس انداز میں کیا ہے اور کس کس انداز میں میرے اللہ نے نبی سلام کی صد و نام اس کا پہلا دروائیات حضرت عبداللہ ایک دن کسی سفر میں ٹکلے راستے کے اندر کی داموں کی عالمہ عورت جس کا داری میں ہوایات کے اندر فاطمہ نام سکر کیا جاتا ہے وہ کائنہ اور عیسائی عورت وہ جناب عبداللہ کا راستہ رکھ لیتی ہے اور کہتیا جناب عبداللہ ذرا میرے قریب دعائیے ان کے چہرے کو تکتی رہی ان کے چہرے کو دیکھ دیکھتے بڑی نیران ہوتی رہی اور ہش ہش کرتی رہی اور جناب عبداللہ سے گہنے نگی عبداللہ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے ان نے کہا میں تیرے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہوں اس نے کہاں پھر ایسا کیجئے صرف ایک رات میرے ساتھ مزار دیجئے آپ کو سو اون حدیہ کے اندر میں ادا کروں گے میرے ساتھ ایک رات میرے ساتھ گزار نہیں دیئے اس کے بعد آپ کو اجازت ہاں چلے جائیں اور جو وہ مانگیں دیمت مجھ سے اور مانگیں کہ وہ بھی لینے کو تیار صرف ایک رات میرے ساتھ گزار نہیں دیئے جناب عبداللہ نے کہا ہے ساتھ نکاح جناب عبداللہ نے عبداللہ کے اندر کچھ کہا فرمانے لئے کہ اَمَّا الْحَوَاؤُ فَالْنَوَا خُدُونَهُ حرام کام کے قریب جانے سے بیتر ہے کہ میں امر جاؤں یہ حرام کام ہے اس میں قریب عبداللہ نہیں جا سکتا وَأَمَّا الْحَلَاؤُ لَا حِلُّ دَسْتَوِنَهُ اور یہ کام مجھے غرار پھڑی لگتا یہ کام جائز پھڑی لگتا اس لیے کہ یہ ایسا کام ہے جس کو میں زائر کرنے میں شرم محسوس کروں گا دور لوگوں کو بتانے میں شرم محسوس کرے گی کہ میں نے کسی رہے ارپر کے ساتھ راپ گزاری میں نے اس کے ساتھ خلقت میں وقت گزارا میں نے اس کے ساتھ راپ کا وقت گزارا اس لیے کہ یہ کام حلال بھی کوئی نہیں ہے یہ کام حلال نہیں ہے اَمَّا الَّذِي تَقْدِينَهُ اور جس کام کی تو مجھ سے فرمائش کر رہی ہے جس کام کی تو مجھ سے فرمائش کر رہی ہے یہ کام میں کبھی کرنے والا نہیں اس لیے کہ میں حصد والا احسان میرا خاندان حصد والا میرا ابا بھی حصد والا میرے امام حصد والی میرے خاندان والے حصد والے اس لیے میں اپنی حصد پہ ہر اقنیانے کیوں اس لیے کہ یہ حمل کریم و عزہ ہو و دونہ فرمایا یا دینہ ہو اس لیے کہ یہ شریف انسان حصد والا احسان ہوا کرتا ہے وہ اپنے ساتھ و سامان کی بھی حفاظت کیا کرتا ہے اپنے دین کی بھی حفاظت کیا کرتا ہے اپنے دین اور دنیا کا پاس مان اور نگاں اور نگاں ہوا کرتا ہے اس کا جن میں نام ہوا کرتا ہے اس لیے تیری یہ سوچ بلکل بلد ہے بلکل خان خیالی ہے کہ عبداللہ ہو کے تیرے ساتھ کوئی غلط قرم کھائے گا نہیں نہیں تیرے ساتھ میں کوئی غلط قضارنے کے لئے تیار نہیں اس نے کہا ایسا کیجئے آپ اپنے والد سے جا کے مان کرنا میں تجھے مجبور نہیں کرتے لیکن اپنے خاندان کے چند بڑے بلدوں کو میرے گھر لے گیا نہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہو میرے ساتھ تکر تیرہ نکاح ہو جائے نہ دنیا کی خوش قسمت عورت بن جاؤ گی جناب عبداللہ کو کوئی سمجھ نہ آئی اس عورت کے کہنے کا کیا مقصد ہے خیر دوست و بزرگو آج سنائیے کبراہ آتار اللہ اکبر کبیہ نواتے کو پہلے مکمل کرتا چکھوں جناب عبدالمترم کے پاس حضرت عبداللہ واپس جاتے ہیں اور سب مکمل کر کے گئے جبوں کے ساتھ بات کی ایسے ایسے راستے میں عورت ملی اس نے مجھے بلکاری کلابتی پہلی مانا اس نے نکاح کلابتی پہلی مانا آخر جو اس نے کہا اپنے کروانوں سے جا کے بات تو کریے گا ہو سکتا ہے وہ میرے اور میرے نکاح کے لیے قاسی ہو جائے اللہ کی شانت جناب عبدالمترم کہنے لگے اور کونسی عورت فرام فرام عورت جی یا کچھ ہی کوئی عورت کوئی عورت ہے حضرت عبداللہ سب کے والد نے کہا اے بیٹا تو کچھ قسمت ہے اس عورت کے پاس بڑے بڑے رئیسوں کے رشتے میں لیکن اس نے سب کو امکار کر دیا بڑے بڑے سلطان اور رئیس اس سے رشتہ جوڑنے کے لیے ترس رہے ہیں تو بڑا قسمت والا ہے جو اس نے خود تجھے نکاح کی نامت دے لی ہے حضرت عبداللہ نے کہا اببادی جیسے آپ کی مرزی ہو حضرت عبدالمترم نے کہا میں تا سوچ رہے چند دن انتظار کرتے ہیں اس سے رشتے کی بات کر رہتے ہیں جب چند دن کے بعد جناب عبداللہ کا وہاں سے خوزر ہونے لگا وہاں سے جب خوزرے اور وہاں اپنے خاندان باروں کو بھی 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 جا اس عورت نے جناب عبداللہ کی پشافی کو دیکھا پھر ہموں کو نیچے کیا کر دیکھا بار بار دیکھنے کے بعد کرنے لگی تم سالے واپس چلے جاؤ میں اب نکال کرنے سے انکار کر دیوں انہوں نے کہا عقیق تماشا کیا ارے عقیق ہمارا مزام بنایا ہم عصد والے پرشی لوگ ہیں ہمیں در ملوا کے انکار کر دیا ہماری بھی تم نے بے عصد ہی کر دی در ملوا کے بے عصد کر دیا کیوں کی اپنی وجہ تو بتا بنا وہ کہنے لگے مجھے اس سے نکال کر دیں کوئی اور عصد نہیں کوئی اور عصد نہیں کوئی اور عصد نہیں مجھے تب تا یہ ہے کہ عضدہ کی شادی پہلے بھی تھی ہو جتی ہے جناب عضدہ کہنے لگے ہماما میری بھی شادی پہلے ہو جتی ہے میری کمام میری بیوی کا نام میری بیوی کا نام آمنہ میرے میرا پہلے نکاح ہو چکا ہے اور کچھ عس lider ہی ہو چکا ہے وہ عورت کہنے ربی اب وہ نور جو پہلے میں نے آپ کی پشانی پہ چمکتا دیکھا تھا اب وہ نور چمکتا ربی آرہا میں کتابوں کی عالموں پہلے کتابوں میں پڑھا ہے جو نبی کا اقوار ہوگا اس کی شبر و صورت پیسی ہوگی اس لیے تیری پشانی کے اندر میں تو نورِ نبوت چمکتا دیکھ رہی تھی اور میرے دل میں نے خواہش ہوئی یہ نورِ نبوت کسی اور عورت کے پیٹ میں منتر ہو جائے فاطمہ یہ چاہی کی کہ یہ نبوت کا نور میرے پیٹ میں آ جائے میں نبی کی ماں بلنا چاہی تھی میں نبی کی ماں بلنا چاہی تھی میرے اللہ نے حفاظت فرمائی بدکاری سے دی ہر قسم کے پریابی فرشانی اور عیوب اور نفال سے حفاظت فرمائی اللہ ہی اپنے نبی کے خاندام کی اپنے نبی کی عزت و ناموس کی حفاظت شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے کوئی بدوقت میرے نبی کی عزت میں حفاظت فرمائی لیکن مرد کر رہا تھا یہ ایک واقعہ ہے جناب اللہ کہتے ہیں اللہ نے میری حفاظت ایسے بھی فرمائی جب کبھی میرا گزر لاکھ اوزہ نامی کتوں کے سامنے ہوا کرتا کتوں کے سامنے میرا گزر ہوا کرتا خود مکار مکار کے کہا کرتے تھے اوہ عبداللہ ہم سے دور رہنا ہمارے سامنے سجدہ نہ کرنا ہمارے سامنے سجدہ نہ چکا ہم سے دور دور رہنا ہم سے بچ بچ کے زندگی گزارنا اور پھر ساتھ خود کہا کرتے تھے عبداللہ ہم سے دور رہنا جب اس لیے کہ تیری موم کے اندر تیری پشت میں نور محمدی پر رہا ہے حضور کا دور تیری پشت میں چمک رہا ہے تو کوئی عام انسان نہیں ہے تو اللہ کے آخری نبی کا پارد ہے اور جناب عبداللہ کہتے ہیں ایک وقت میں نے دیکھا نجنگل کے اندر کے آگر وہاں چند بندی اچانت پر سامنے آئے جو دور میں پتا چلا کہ یہ جو ہوتی ہیں وہ سامنے آکے مجھ پہ حمدہ کرنے لگے اور وہ مجھے قبر کرنے کے لئے آئے میرے عبداللہ نے بہت کی طور پر وہاں پہ کوئی جانورا ایسا دیکھا جس نے آکے سارے جو ہوتیوں کو وہاں سے بگا دیا میرے عبداللہ نے بتلا دیا میرے عبداللہ نے بتلا دیا جس نبی کا یہ وارد ہے اس نبی کی حفاظت کرنا بھی میرے ذکھ میں اس نبی کے وارد ہے ان کی فاظت بھی میرے ذکھ میں برد کے لئے بھی میں آکے پڑھ کے بیٹھا ہو اس نبی کے غلاموں کی فاظت بھی میرے ذکھ میں رضیاتہ رکھے اور روافیہ عبداللہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کروں میرے نبی کا وہ نام اور صحابی ہے وہ کہتے ہیں میں جنگل میں جا پہنچا اور جنگل کے ادھر میں نہیں دیکھا ایک شیر مجھے دھارتا ہوا سامنے سے آیا میں نے دیکھا کہ شیر حملے کی گھر سے آ رہا ہے اور میں کہنا تنہیں تنہا یہاں موجود ہوں اجانت میرا دیان کمری والے کے عشق کے اندر دھو گیا کمری والے کا خیار آ گیا اللہ کی اجنب کا خیار دل میں آ گیا میں نے شیر کو مخاطب کر کے کہا یہ کوئی اور نہیں کام کر سکتا یہ سچے عشق والا سچے ایمان والا پوتا ایمان اور ایمان والا یہ کام کر سکتا ہے جبکہ جان خطرے میں پڑھ چکی ہو جب اللہ کی سبھی نہ کہتے ہیں میں نے شیر کو خطاب کیا ارے شیر مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے یہ سوچ دینا میں کوئی آن قادمی نہیں ہوں بلکہ میں محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کاملا اور اگلی صلی اللہ علیہ وسلم کاملا اور اُنکہ جانے صالقہ اس کی پہلے ہوں سوچ سنجھ کے برئے ا پر حملہ کرنا میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادی نہیں کی اس لیے کہتے ہیں جب میں نے حضور طرح شیب کے سامنے لیا وہ جن تھاڑتا ہوا اپنے مو گو کھولتا ہوا اور دھاڑتا ہوا اور اس نے اپنا سب نیچے چھوڑایا اور اپنے سب نیچے چھوڑا کے ہوئے میرے پاس چھوڑایا اور اپنے کندے کے ذریعے مجھے جو تکرماری مجھے جو درہا سا ہی آیا اور پھر مجھے یہ سمجھ آگے کہ یہ مجھے اپنے ساتھ چھوڑا چاہتا ہے میں نے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا اس نے جنگر کا راستہ مجھے باہر پار کرا دیا بلکی کے کنارے چھیر مجھے چھوڑا کے آیا اس وقت پہ اس نے جنگر کی نرم بھو کر کے زور سے تھا ایک زور تر عوام بکا دی اور جنگر کی طرف چلا گیا حضرت سب نیچے چھوڑا کہتے ہیں میری آنکھوں سے آس ہوا دے اللہ تُو نے اپنے دقی کی حضرت اپنے دقی کی محبت اپنے دقی کا احترام ان شیر جیسے تنکوں کے دنوں میں بھی رکھا ہوا ہے اور ایک طرف وہ لوگ موجود ہے جو میرے ندی کے دشمن ہے میرے ندی کو جانتے بھی ہیں بہت جانتے بھی ہیں لیکن اللہ تیری شان ہے عزت نہیں کرتے تو جاننے والے نہیں کرتے عزت نہیں کرتے تو اشتادات نہیں کرتے اور جب احترام کرنے پی آئے تو جنگر کے دیندے بھی احترام کرتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں کی حفاظت میں میرے اللہ نے کیا ہے حضرت عبداللہ محفوظ ہو گئے حضرت عبداللہ محفوظ ہو گئے شادی ہو گئے حضرت عبداللہ کی شادی ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے اس کے سامنے نہ کسی چھوٹے کا بس چلتا ہے نہ بڑے کا بس چلتا ہے جب وقت عجب آتا ہے نا پھر کسی کا بس نہیں چلتا میں بات کو سمیت رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا ادھر میرے نبی علیہ السلام کے والد محفوظ سے یہ میرے نبی کا نور منتقل ہو گئے آپ کی باردہ محفوظہ کے شکم میں آجکہ تھا اور چونکہ حضرت عبداللہ تجارت بھی لیا کرتے تھے اس لئے تجارت کی بر سے ملک شام چلے اور آپ یہاں بھی عجب اللہ کا اعتزام دیکھئے میرے نبی کی بنادت کا اعتزام مکہ پہ ہو رہا ہے اور آج کے لیے جو باردہ کا اتخاب ہو رہا ہے وہ مدینہ سے ہو رہا ہے یعنی اللہ وہاں بھی رشتے جوڑ رہے ہیں کیونکہ کل وہ میرے نبی کا وہاں بہت مضبوط اور پکہ رشتہ جننے والا تھا اللہ نے پہلے رشتوں کو جوڑ دیا خیر یہ ملک شام گئے اپنے کافلے کے ساتھ جب روسط ہونے لگے جب روسط ہونے لگے آپ نے دیکھا ہوں گا جب کسی کا وقت قریب آتا ہے ہم بات میں مثالیں دیتے ہیں یا جسے دبا عجیب کرنا کرتا گیا سالم باللہ اکھا چوانسو خلام خلام ادھا رہتا سے مدنی چلے گئے تھے ادھا اللہ نے پہلا قدیلی کی کیا عجب پاک گیا جیسے کس کو اپنا وقت ختم ہوتا انظر آ رہا تھا یہ ایسے کام کر رہا تھا بے آئینی ہی اسی طرح میرے اور آج کے بارد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مہدرم جناب عبداللہ جناب عبداللہ پہلے کس سطروں کے جاتے تھے لیکن ابھی اٹھارہ سالہ نوجوان جب یہ یہاں سے رخصت ہو رہا ہے اپنے والد کے پاس گیا اپنے اشتدام کے پاس گیا پیار کیا ان سے سلام کیے بنتی گتاریوں کی معاقبہ بھی سب نے کہا کوئی بات انہیں کی پر بھی گواہ کر دو پھر اپنی رفیقہ حیات تجھن کرتے آئے وہاں کہا نصفر کے جا رہا ہوں دعا کرنا اور اللہ دوارہ کا وطحانہ نے مجھے انسان کر آیا جو کوئی خطا ہوئی کوئی رضا کے لئے معاقب کرنا یہ باتیں کہتے ہوئے اس نو نبیلی بلہن کو یہ چھوڑ کے نو جوان مکہ سے جدا ہو رہا ہے یہ کافلہ چلا گیا اپنی کجارت کو مکمل گیا اور واپسی کا سمان بانا یہ واپسی کافلہ آ رہا ہے اور مدینہ میں آن پہنچتا ہے جب مدینہ میں یہ کافلہ آن پہنچا اس وقت جناب عبداللہ کی تدیت ناسام ہونے لگی آن کی تدیت خراب ہونے لگی عبداللہ رہنے والے مکہ کے اور تدیت خراب ہو رہی ہے مدینہ میں کافلے والوں نے کہا چلیئے امت کرئیے سفر کافی گزر گیا اب آگے سفر تھوڑا رہتا ہے پچھلے کی بنسبت چلتے رہیں امت والے ان کی جب حالات کو دیکھا کافلے والوں نے خود ہی کہا کہ آن پچھلنا تو آپ کے بس میں نہیں کہا آپ سبر کرنے کے لائم نہیں رہے انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہی مجھے چھوڑ نہیں لیے یہی میں خیر جاتا ہوں یہی میں حیرام کرتا ہوں کچھ سے حد پیٹر ہو جائے گی تو میں بھی تمہارے پیچھے چر جاؤ گا امان مارو تبجھو کرنا حضرت عبداللہ کی طبیعت مدینہ میں خراب ہوئی کافلہ اپنی منصر کی طرف رواہ دران مکہ کی جب سرادوں کے برد یہ کافلہ ناکر ہوا ہر ایک کرشتے دار اس کی آمد کی اعلان اور اس کی خبر سنکے پاہر دھروں سے نکلے کوئی اپنے 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 کا انتظار کرنا کوئی اپنے بھائی کا انتظار کرنا کوئی اپنے چھوٹوں کا انتظار کرنا کوئی اپنے پڑوں کا انتظار کرنا کسی کی بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی اور کسی کی باپنے بیٹے کا انتظار کر رہی کسی کی بہن اپنے بھائی کا انتظار کر رہی کہ رابے آمی آمی کھڑے ہوگے اپنے سرطان کا انتظار کر رہی ہے کہ میرا سرطان کم بکے کے اندر داخل ہوتا ہے جنابی عبداللہ کے باہر نکڑے میرا رکھتے جگر بھی آ رہا ہے میں بھی اپنے سینے سے اس کے لگا کے اپنے سینے کو تھنڈا کروں گا سارے کافرے والے آگئے سب نے پوچھا گئے عبداللہ کے تاخدے مطلی کو حسن نہیں آ رہے انہوں نے بتایا ان کی قدیت خرام ہے پتیٹے میں ٹھہر گئے ہیں جنابی عبداللہ کے حوش اڑ گئے اور اپنے بڑے بیٹے آریس کو بھلایا یہ کوئی آریس نہیں انہیں سم سم کا خوبہ خود نے مدد کی تھی آریس کو بھلایا جاؤ بیٹا اپنے بھائی جی کا کے خبر رو اور جل دی جاؤ ان کے اپنے سانس ہمار در پہ لے آو ہم کی لازم والدہ بھر کریں گے یہ کافرے والے چھوڑ آئے لیکن ان کو چھوڑ کے لانا ان کو اپنے سانس لے کے لانا عبداللہ کے عبداللہ کے حدایت مطابق حضرت آریس یہاں سے چلے اور آریس چلتے چلتے ملینہ منفرہ میں پہنچے رشتہ راہوں سے بھلے تانوں کو والوں سے بھلے اور عبداللہ کا فتا کیا ہمارا چھوڑا بھائی اور چہتہ رو لازلہ بھائی وہ حضورت عصیم و جبیر بھائی عبداللہ کہاں ہے وہ مجھے عبداللہ سے جلتی بھی لاؤ گریہ کے بھائی کو دیکھنے کے لئے درس گئی ہے اللہ تیرے پیسنوں پہ قرمان جائے تیرے مرزیوں پہ قرمان جائے تیرے پیسنوں پہ اپنہ حکمتیں اور بہتریاں ہوا کرتی ہیں لیکن اللہ ہم کمزور ہیں ہمارے دل بھی کمزور ہم بہت بھی کمزور ہماری برداز کی طاقت بھی کمزور حضرت آریس کو مطا چلا میرا بھائی دنیا میں نکلا اور میرے بھائی کی قبر پہ اس کو رشتہ نام لے کے گئے اور لے دل بھائی کی قبر ہے اب یہیں اس کی زیارت کر لے اللہ تیرے پیسنوں پہ قرمان جائے اور اپنی سواری کو دیزی سے دورانا شروع کیا رشتہ داروں میں لوکار آر اس چندی یہاں کھیر جا پیری حالت میں ٹھیک میں لگتی کہیں سمر میں پیرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے اور چندی یہیں کھیر جا اس کی بیوی کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا اور کسی کا جوان دلہا دنیا سے چلا جائے ہم اس کے گھرانوں کو جلدی نہیں بتاتے کہیں اس کے حوصلے نہ نوٹ جائے کہیں اس کی برناس کا پیمانہ تبرید نہ ہو جائے اللہ اور اللہ تیری مرسی یہ آر اس دورتے دورتے انہیں باپ کے حدمت میں مہنچے باپ نے کہا آر اس تجھے بھیجا کہ عبداللہ کو لے لے تو خالی ہاں کیسے چلے آیا اللہ کے آر اس چھوانے رکھ گئے اببا جی کے پاؤں پکڑ لیے اببا جی عبداللہ دنیا میں ہوتا تو میں اس کو اپنے ساتھ رہے کے آتا اببا جہار عبداللہ دنیا میں ہم سندھانی رہے مدینہ انہوں کی کمر بن چودی ہے اللہ کے عبداللہ دنیا میں ہم سندھانی رہے کہا اپنی باپی کو نہ بتانا اپنی باپی کو نہ بتانا پیچھاری پر تاز مکر پائے گی اللہ کے حارے سے حضرتے حارے سے آکھوں سے آنسوں پہا رہے ہیں کہناو کے اب جب ترے بھی آنکھوں میں آنسوں آ رہے ہیں سب سے پوچھا عبداللہ کہاں گیا وے عبداللہ کہاں گیا حضرتے آنے کو کوئی کچھ نہیں بتا رہا عبداللہ کہاں جلا گیا میرے سر کا تار جو دنیا میں نہیں رہا میرے سر کا تار جو شام کا مساکت بنا تھا وہ اللہ کا مہمان بن گیا ہر میں پہنچ چکا ہے حضرت عاملہ سے پرداشت نہیں ہوا حضرت عاملہ سے پرداشت نہیں ہوا سارو کا تاروئی اب تو مطلب سے تجاگی مجھے اجازت دیجئے میں جانا چاہتی ہوں میں جانا چاہتی ہوں میں نے کہا بیٹی رکھئے 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 سبر کیجئے ان سختی کے دنوں میں میرے ندی کی باندہ نے زندگی کی انجام بخار اور میرے ندی کو آئے ہوئے میرے ندی کو ماں کی بیٹ میں آئے ہوئے بھی تین ماں گزرے تھے جناب عاملہ کا صحابہ جڑ گیا میرے ندی کا سر پتار جو بچوں کو بیڑا کرتا ہے وہ پہلے اٹھ گیا باپ کسایا پہلے اٹھ گیا حضرت عاملہ نے یہ کیسے کیسے موقع گزر گیا حضرت عاملہ سلام فرماتی ہیں اللہ کی حضر شان یہ ہے کہ میں پرشان تھی ندھار تھی خمس لے ہار تھی لیکن بائیود اس کے جو آپ اوروں کو بچے کی اس دنوں کے دوران تکلیفیں ہوا کرتی ہیں مجھے خدا کی قسم کبھی اس تکلیف کا حساس ہی نہیں ہوا بلکہ میں عجیب نصارے بیڑا مرکی تھی نبوہ پہ جاتی کبھی کبھانی مرچن کی آجایا کرتا تھا اور بطوں کے سامنے سے مزرک کرتی جو بط جب کے سامنے سجدے ہوا کرتے تھے تو ہید سے لوگ دور بھاک کے غیروں کے سامنے چھوکا کرتے تھے وہ بط کو پار بھکا کے کہا کرتے تھے آخری نبی کی ماں تجھے سلام آخری نبی کی ماں تجھے سلام درخت جب جب میں سلام کیا کرتے تھے دھوم سخت ہوتی اللہ مانگوں کے ذریعے میرے اوپر سایا کروایا کرتے تھے کبھی تکلیف کا حساس نہیں ہوا کہنے والا کہ گیا ارے تکلیف کا حساس ہوتا بھی کوئی کیسے ہوتا یہ کوئی نبی آ رہا تھا جو لوگوں کو تکلیف دینے نہیں تکلیف میں پھنسوں کو آرام دینے آ رہا تھا وہ تکلیف اپنی ماں کی بیٹ میں مان کو تکلیف کو کیسے تھے وہ نبی کو آرام دینے آ رہا تھا بے آراموں کو آرام دینے آ رہا تھا بے سہاروں کو سہارا دینے آ رہا تھا غریبوں کا سہارا بن دینے آ رہا تھا یہ خود تو یقین بن کے آ رہا تھا لیکن زمانے بھر کے یقینوں کا ساری زن سے پڑھ کر رہا تھا یہ نبی بظاہر غریب گھرانے میں پڑھ کر رہا تھا جتن میں رہا تھا لیکن زمانے بھر کے گھریوں کا سہارا بن گیا رہا تھا زمانے بھر کے مزوروں کا سہارا بن گیا رہا تھا ان کی عصد بن گیا رہا تھا پھر کائنات نے لے تھا میرے نبی نے ایک صحابی کے ہاتھوں میں ہاتھ کیا کہا ہاتھ سمت لگے کہا ہاتھ سمت کیوں ہے کہا حضرت مزدوری کرتا ہوں مزدوری کرتے کرتے ہاتھ میں چھاڑے پڑھ جاتے ہیں پھر وہ چھاڑے پشک ہوتے ہیں تو ہاتھ سمت لگے